بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بہنبائیوں آج میں آپ سب کی خدمت میں قرآن مجید کی ایسی دو آیات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر کوئی بھی میرا بہنبائی یا کوئی بھی انسان سچے دل سے اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ ہی کوئی پریشانی یا مسیبت میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو میرے پیارے بہنبائیوں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا خدا کی قسم اس دو آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے اگر انسان سچے دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے صرف سات مرتبہ پڑھ لے اللہ رب العزت اس انسان کے رستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے عزمہ کر دیکھ لو قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالی نے ہر رکھ دیا ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محراش شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر پھر دوسرے آسمان پر پھر تیسرے پر جب ساتھوے پر پہنچے تو صدرت المنتخہ اس کے آگے کوئی مقام نہیں تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی ایک دروازہ کھلا ہے تو میرے نبی جبرائیل امین اس وقت صدرت المنتخہ تک پہنچے تھے آپ کے ساتھ جبرائیل اللہ السلام تھے آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے تو جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے تو وہ جب آیا وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ توفہ دیا یہ قرآن کی دو آیات تھی اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے اس وقت اس فرشتے نے تین چیزیں دی تھی ایک نماز کا توفہ ایک امت کی شفاعت کا توفہ اور ایک یہ قرآن مجید سورت بکرہ کی آخری دو آیاتیں میرے پیارے بہن بائیو آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھئے گا اس کو ممولی نہ سمجھئے گا خدا کی قسم خوا کر کہتی ہوں یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرد عمل ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے اس کے اندر راز ہے اس کے اندر گنسم ہو جاؤ دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی دنیا کے پیچھے گھوم رکھے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورت بکرہ کی آخری دو آیات وہ ایک دفعہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا میرے پیارے بہن بائیو بڑھتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے میرے پیارے بہن بائیو جب آپ نمازِ عشاء آدھا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے پھر آپ نے قرآن پاک کی سورت بکرہ کی جو آخری دو آیات ہیں آپ نے ان کی تلاوت کرنی ہے سات مرتبہ جب آپ سات مرتبہ ان کی تلاوت کر لیں تو پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے پھر آپ نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے خدا کی قسم رحمت کا یہ سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہیں جو ان دو آیات کو جانتا ہے جو اس کے اوپر غور کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی احمیت کیا ہے عام انسان کو اس کی احمیت کا نہیں پتا چل سکتا تو میرے پیارے بہن بائیو اللہ تعالی نے بہت بڑا انام دیا ہے اس صورتِ مبارکہ کی شکل میں آپ کو جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی یا کوئی بھی آفت میں آپ مقتلع ہو جاؤ تو آپ اس عمل کو لازمی کرو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی اور آپ نے سونے سے پہلے تو اس عمل کو روزانہ کرنے کا ممول بنا لے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے تھے وہ بدبخت انسان ہے جو یہ دو آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کار آمد نہیں ہے تو میرے پیارے بہن بائیو آپ ست سے گزارش ہے کہ نماز کا احتمام لازمی کریں نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی مبوط نہیں سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو تو میرے پیارے بہن بائیو اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائے اور اس پر ثابت قدم رہیں ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے تو میرے پیارے بہن بائیو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی تفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا خامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھے عمل یا وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ